السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بات ناظرین عقیدہ کے دروس کے سلسلہ جاری ہے آج کے درس میں کتاب مذکور کا چوتھا باب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو شرک سے درنے کے بیان میں ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ تحقیق توحید کے بعد اس باب کو کیوں لائے کیونکہ شرک سے درنا اور اس سے اجتناب کرنا تحقیق توحید کے تقاضوں میں سے ہے اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا تحقیق توحید کے بعد اس باب کا ذکر کرنا مناسب ہے بلکہ آخری کتاب تک تمام ابواب تحقیق توحید کے لوازم ہیں دوسری چیز کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس نے تحقیق توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا ہے لیکن عدم علم کی وجہ سے شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے لہٰذا انسان کو متنبہ کرنے کے لیے اس باب کا ذکر کیا ہے پہلی اور دوسری دلیل اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يغفر ان يشرا کبھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاہ بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سبا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا ہم شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں توحید سیکھنے اس پر عمل کرنے اس کی طرف دعوت دینے اور اس پر صبر کرنے کے ذریعے شرک اور اس کے اسباب و محرکات کی معرفت حاصل کرنے کے ذریعے اللہ سے دعا اور مدد طلب کر کے شرک اور مشکین سے برات اور دوری اختیار کر کے سامین اگر کسی کے موت شرک اکبر پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے خالص حق توحید کا مجرم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اگر شرک اصغر کرتے بھی موت آتی ہے تو اس کو بقدر شرک عذاب دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کیونکہ وہ مومن ہے تیسری اور چوتھی دلیل حدیث میں ہے مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری چوتھی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود روی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم ماتا وَهُوَ يَدْعُوا لِلَّهِ نِدَّنْ دَخَلَ النَّارِ جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ریا کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تاکہ کوئی اس کو دیکھے یا سنے تو اس کی اس بات پر تعریف کرے کہ وہ بڑا عبادت گزار رہے بڑا ہی نیک انسان ہے نہ کی اس کی عبادت ہی لوگوں کے لئے ہو ورنہ وہ شرک اکبر ہو جائے گا کیا فرخ ہوا کہ عبادت اللہ کے لئے کر رہا ہے لیکن تعریف چاہتا ہے اور اگر وہ عبادت لوگوں کے لئے کرے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا البتہ اگر وہ اس عبادت کے ذریعے یہ چاہے کہ لوگ عبادت میں اس کی اقتداء کریں تو یہ ریا نہیں ہے کہ نماز میں جیسے پڑھتا ہوں کتاب و سنت کے مطابق لوگ بھی اسی طرح پڑھے اس لئے وہ لوگوں کے سامنے پڑھے لوگوں کو دکھائے تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ دعوت الاللہ میں شمار ہوگا اور ریا کا علاج کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے پہلی چیز توحید کا مطالعہ کرنا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اور ایسا شخص اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا دوسری چیز دعا کا احتمام کرنا تیسری چیز اس بات کی کوشش کرنا کہ سارے عامال خفیہ طور پر صرف بندہ اور اللہ کے درمیان انجام دیے جائیں چوتھی چیز اس در سے عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کہیں ہم ریا کاری میں نہ پڑ جائیں پانچوی چیز زیادہ سے زیادہ ایسے نیک عامال انجام دینا جو آخرت کی یاد دلاتے ہوں جیسے شرعی آداب و شروط کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان کی زیارت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر مسیح دجال سے بھی زیادہ ریا کاری کا خوف کیوں کھاتے تھے پہلی بات مسیح دجال کا فتنہ ظاہر ہے لیکن ریا کاری کا فتنہ خفیہ ہوتا ہے دوسرا سبب مسیح دجال کا فتنہ ایک محدود وقت یعنی آخری زمانے میں ہوگا جبکہ ریا کاری کا فتنہ ہر وقت موجود ہے ریا کاری کی کئی قسمیں ہیں پہلی قسم اصل عبادت میں ہو یعنی کوئی شخص ریا کاری کے لیے ہی عبادت کر رہا ہو تو ایسی عبادت باطل ہے دوسری قسم عبادت سے فراغت کے بعد ایسی صورت میں ریا کاری مؤثر نہیں ہوتی اللہ یہ کہ اس میں سرکشی کا پہلو ہو جیسے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا تیسری قسم وقتی ہو یعنی بنیادی طور پر عبادت اللہ کے لیے ہی شروع کی ہو لیکن بعد میں ریا کاری شامل ہو گئی ہو ایسی صورت میں ریا کاری جب شامل ہو جائے اس کو ختم کرے ایسی صورت میں عبادت باطل نہیں ہوگی بلکہ درست ہے کیونکہ اس نے ختم کرنے کی کوشش کی دوسری صورت اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسی میں لگا رہے اس کی تفصیل ہے اگر عبادت ایسی ہو جس کے ابتدائی حصے کا تعلق آخری حصے تک ہو تو عبادت باطل ہے جیسے نماز اور اگر عبادت ایسی ہو جس کے ابتدائی حصے کا تعلق آخری حصے تک نہ ہو تو صرف وہی حصہ باطل ہوگا جس میں ریا کاری کا دخل ہو جیسے زکاة پانچویں دلیل صحیح مسلم میں حضرت جابر روی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا يشرک بھی شیعہ دخل الجنہ ومن لقیہ يشرک بھی شیعہ دخل النار جو کوئی اس حال میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اور جو اس حال میں اللہ تعالی سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا شرک اگر اصغر ہوگا تو اس سے ہمیشہ کی جہنم لازم نہیں آئے گی لیکن شرک اگر اکبر ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا شرک کا معاملہ بڑا کٹھنے لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے اخلاص کو آسان کر دیتا ہے اور وہ اس طرح کہ بندہ اللہ کو ہی اپنا نصب العین قرار دے لیتا ہے لہٰذا وہ اپنے عمل کے ذریعہ صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے نہ کی لوگوں کی اور نہ ہی وہ لوگوں کے ذریعے خود مدحو سنا یا مضمت کی پرواہ کرتا ہے کیونکہ انسان اس کو کبھی بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اس بات پر خوش نہ ہو کہ اس کی بات لوگوں میں اس لیے مقبول ہے کہ وہ اس کی بات ہے بلکہ اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہو کہ لوگ اس کی بات کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ وہ حق ہے نہ کی اس لیے کہ وہ اس کی بات ہے یا اس کے برعکس کیونکہ اخلاص کا راستہ مشکل ترین راستہ ہے اور نفس کا بار بار مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ راہ حق پر گامزن رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتے ہوئے اپنا مقصود صرف اللہ کی خوشنودی رکھے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے دور کر دے دعا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے دعا عبادت جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے روزہ رکھے نماز پڑھے یا حج کرے تو اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا دوسری قسمیں دعا سوال اور اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم جس چیز پر اللہ ہی قدرت رکھتا ہے تو صرف اسی سے سوال کیا جائے اسی سے مانگا جائے اور اس کو غیر اللہ سے مانگنا شرک اکبر ہے جیسے غیر اللہ سے اولاد طلب کرنا یا بارش کی دعا کرنا دوسری قسم دعا سوال کا دعا مانگنا جو ہے جس پر مخلوق بھی قدرت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں چار شرطوں کے ساتھ دوسروں سے سوال کرنا مانگنا جائے سے پہلی شرط زندہ ہو دوسری شرط موجود ہو تیسری شرط قادر ہو قدرت رکھتا ہو چوتھی شرط اس کو سبب سمجھ کر اس سے سوال کیا جا رہا ہو یعنی اصل تو اللہ ہے اللہ نے اسے سبب بنایا ہے ناظرین شرط اکبر اور شرط اصغر کے مابین کچھ فرق ہیں سنانچہ شرط اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے جبکہ شرط اصغر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے شرط اکبر سارے آمال کو برباد کر دیتا ہے جبکہ شرط اصغر سارے آمال کو برباد نہیں کرتا ہے بلکہ صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس میں شرط اصغر موجود ہو شرک اکبر جان و مال کو حلال کر دیتا ہے بشرتے کی اس کی تنفیذ مسلم حاکم کی جانب سے ہو شرک اصغر جان و مال کو حلال نہیں کرتا ہے اس سے جنگ نہیں کی جائے گی شرک اکبر اس عمل کو شریعت میں شرک اکبر شمار کیا گیا ہو اور شرک اصغر اس عمل کو شریعت میں شرک اصغر شمار کیا گیا ہو شرک اکبر نصوص شرعیہ میں دلیلوں میں لفظ شرک اور کفر معروف بھی علف لام ہو یعنی علف لام آیا ہو الشرک آیا ہو الکفر آیا ہو اور شرک اکسکر جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا ہے اس کو سبب قرار دینا اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا سبب نہیں قرار دیا ہم اسے سبب قرار دیں لہٰذا وہ شرک اصغر ہو جائے گا شرک اصغر یہ اعتقاد رکھے کہ غیراللہ کائنات میں خفیہ طور پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جلب منفعات اور دفع مورد یعنی نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہے شرک اصغر ہر وہ چیز جو شرک اکبر کا وسیلہ ہو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہو وہ شرک اصغر ہے نصوص شریعہ میں دلیلوں میں لفظ شرک اور کفر سے تعبیر کیا گیا ہو اس پر علف لام معرف بعل نہ ہو یعنی الشرک اور القفر اسے نہ کہا گیا ہو سامنے اکرام تو یہ رہا چوتھا باب انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں جو کی پانچوے باب پر مشتمل ہوگا جس کے اندر لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کا بیان ہے اسے دلیلوں کے ساتھ ذکر فرمائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوبو الیک موسیقا